اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹی وی کرکٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سہیل خالد تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے میدانوں سے آنے والی دلچسپ پر مزد آرسی خبروں کے ساتھ اور اپٹیٹس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیبری کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور جو کرکٹ کا جنون رکھتے ہیں کرکٹ کا شاک رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت خوشائن ہونے والا ہے کیونکہ آ رہی ہے پی ایس ایل پاکستان سپر لی کا میلہ جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے بیس تاریخ سے جی ہاں پہلا میچ کراچی اور کوئٹا کی درمیان کھیلا جائے گا نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اندر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ پی ایس ایل کی آپ کو تھم نل دیکھ کر تو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا کہ ہم کس بارے میں کرنے والے ہیں بات جی ہاں آج ہم بات کریں گے پشاور ظلمی کے سپاٹ کے حوالے سے کہ اس کے اندر کون کون سے پلئیر شامل ہیں کون سے پلئیر ان کے لیے کی ہو سکتے ہیں اور کون سا وہ پلئیر ہے جو کہ آویلیبل اب نہیں ہوگا پشاور کے لیے تو ناظرین ان تمام اپ ڈیٹس اور اس تمام معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخرے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے ناظرین اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں ہماری یوٹیوب فیملی کے اندر تو ناظرین انہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج پشاور ظلمی کا سکوارڈ جو کہ پی ایس ال کے چھٹے ایڈیشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہے اس وقت آپ سکرین پر جو ہے وہ پشاور ظلمی کا سکوارڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے اوپر جو کھلاڑی ہیں وہ ہے وہاب ریاض جی ہاں وہاب ریاض جو کہ بڑے سکسیسول ثابت ہوتے ہیں ڈیتھ آورز کے اندر اور پشاور ظلمی کے لیے بڑی اچھی اچین کی پرفارمسز بھی ہیں اس کے بعد بات کی جائے تو ایکسپیرینس مین جی ہاں شعیب ملک ہے ان کے پاس اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیویڈ ملر پھر آتے ہیں جی سب سے زیادہ پی ایس ال میں رنس سکور کرنے والے کامران اکمل اس کے بعد ہیں جی ہاں افغانستان کے سپن سنسیشن مجیب الرحمان اس کے علاوہ ویسٹن ڈین اوبرتے ہوئے کھلاڑی لیفٹ ہنڈڈ جانے مزاج بیٹسمن شرفین رادر فورڈ اس کے بعد پاکستان کے اوبرتے ہوئے کھلاڑی جی ہاں میری مراد حیدر علی ہیں جی اور اس کے بعد آ رہے ہیں انگلش مین لیم لیونگسٹن اور اس کے بعد پاکستان کے جانب سے جو ابھی ڈیبیو کر سکتے ہیں اپنا ٹی ٹونٹی کے اندر جی ہاں میری مراد اماد بٹ کی ہے جو کہ ٹی ٹونٹی سکارڈ میں حال ہی میں ہوئے ہیں شامل سانس افریقہ کے خلاف اس کے بعد آ جاتے ہیں امید آصف ساکب محمود جی ہاں ساکب محمود انگلش مین ہے جو کہ انگلینڈ سے آئیں گے لیکن ان کی خبریں ابھی یہی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیلیکٹ ہو جائیں نیشنل ٹیم کے لیے تو وہ اویلیبل نہ ہو پشاور ظلمی کے لیے اس کے بعد ہیں جی امام الحق جی ہاں میں ان کو اتنا اچھا ریٹ نہیں کرتا ٹی ٹونٹی کے حوالے سے لیکن شاید پشاور ظلمی کی مینجمنٹ سمجھتی ہو کہ وہ ہمارے لیے کر سکتے ہیں کچھ اچھا اور بڑا اس لیے تو شامل کیا گیا ہے ان کو اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد عمران رندھاوہ جی ہاں بڑے چھے آل روڈر ہیں اس کے بعد محمد عرفان جی ہاں سیون فیٹ ابو محمد عرفان اس کے بعد موسٹ ایکسپیرینس روی بوپارا پھر ینگ گن محمد عامر خان عبرار احمد سپنر اور پھر محمد عمران جی ہاں یہ تو تھا ان کا سکوارڈ جو کہ منتخب ہوا ہے پی ایس ل سکس کے لیے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ بہت دینجرس ہیں جیسا کہ ڈیویڈ میلر ہیں اس کے علاوہ لیونگسٹن بہت ہی بڑے بڑے ہٹس لگاتے ہیں ابھی بگ بیش میں ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی تابر توڑ وہ بیٹنگ کرتے ہیں اور بولرز کو بلکل سیٹل نہیں ہونے دیتے ان کو اوپننگ پیر دیکھا جائے تو کامران اکمل کے ساتھ اگر لیونگسٹن آ جاتے ہیں تو تباہی مچنے والی ہے جی ہاں ناظرین لیکن اگر یہ رکھتے ہیں امام الحق کو تو پھر آپ کو پتا ہے کہ امام الحق تھوڑا ٹائم ضرور لیتے ہیں لیکن پشاور ظلمی سمجھتی ہے کہ ان کے لیے وہ بہتر ہوں گے تو شاید اسی لیے انہوں نے رکھا ہے امام الحق کو لیکن بولنگ کی بات کی جائے تو وہاب ریاض ان کے پاس موجود ہیں اماد بٹھ ہے محمد عرفان امید آصف اس کے بعد عبرار احمد سپنر ہے ساکر محمود ان کا نام تھا اب ان کے ریپلیسمنٹ شاید آ جائے اگر وہ آویربل نہ ہوئے تو لیکن اب ہم آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے بیٹسمن کتنے آل راؤنڈرز اور کتنے ہی بولرز ہیں جی ہاں تو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹیم کا کامبینیشن کیا ہے تو ناظرین نے سب سے پہلے اگر بیٹسمنز کی بات کی جائے تو شویب ملک نہیں شویب ملک تو آل راؤنڈر ہے ڈیویڈ ملر ڈیویڈ ملر موجود ہے ٹاپ پر اس کے بعد ہیں جی کامران اکمل رادر فورڈ ہیدر علی لیونگسٹن اور اس کے ساتھ شامل ہے امام الحق لیکن آل راؤنڈرز ان کے پاس خاصی تعداد میں موجود ہے حالانکہ رادر فورڈ بھی میڈیو پیس بولنگ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو آل راؤنڈر کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا اور آل راؤنڈر میں پہلے نمبر پر ہیں جی شویب ملک پھر اماد بٹ اس کے بعد ہیں جی ساکب محمود اور اس کے بعد آ رہے ہیں عمران رندھاوہ اور اس کے بعد ہیں جی روی بوپارا اور اسی طرح اگر بالنگ کی بات کی جائے تو محمد عمران یہ بالکل جنگ ہیں اس کے بعد آمیر خان یہ بھی جنگ بڑے اچھے فاسٹ بولر ہے پھر محمد عرفان ہے پھر وہاب ریاض موسٹ ایکسپیرینس دو ڈیٹھ آور سپیشلسٹ پھر ہے جی ان کے پاس امید عاصف پھر افغان استان کے مجیب الرحمان اور پھر پاکستان کے ابرتے ہوئے ابرار احمد جی ہاں یہ تو تھی ان کی ٹیم جو کہ ہم نے آپ کے سامنے دکھائی آپ نے سکرین پر بھی دیکھی اور اب جو ہے اگر پشاور ظلمی کے پاس ایسے ایک سکارڈ موجود ہے کہ کیا وہ اس ٹرافی کو اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں اب جیسا کہ دیرن سیمی ان کے ساتھ منسلک تھے لاس ٹائم از ایک کوچنگ پینل میں تو کیا اس بار بھی وہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں اس بارے میں بھی ابھی تک کوئی اپڈیٹر سامنے نہیں آئی جیسے ہی آئی گے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہ جو سکارڈ دیکھا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا یہ جو ہے سکارڈ سٹرونگ ہے کیا اس کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ ٹرافی اٹھائے یا فائنل تک جائے لیکن میرے خیال میں جو ملر ہیں ان کے پاس مجیب الرحمان لیونگسٹن ہیدر علی کامران اکمل شعب ملک وحاب ریاض امید عاصف بڑا تگڑا سکارڈ لگ رہا ہے مجھے تو دیکھ کر اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے بہت آگے تک جائیں گے لیکن مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلینگ الیون اگر اچھی سیلیکٹ کی گئی ٹیم کا کمبینیشن اچھا سیلیکٹ کیا گیا تو یقینی طور پر یہ بہت ٹف ٹم دینے والی ہے دوسری ٹیمز کو اسی طرح ہم آگے جا کر مختلف فرنچائز کے سکوارڈ کا پریویو کریں گے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور ان تمام ویڈیوز کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور بیل آئیکن کو آپ نے ضرور ٹلک کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تک تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ